سٹوڈنٹس، دلکم تو دیتس لکچے جیسا کہ سب پچھلے لکچے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ قدرت کے اندر موجود کون کون سی بنیادی کی ہواتے ہیں تو اسی دسکشن کو کونٹینیو کریں گے ہم اس لکچے میں سٹوڈنٹس پچھلے لکچے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بیسک فورسز ہیں نیچر کے اندر وہ کون سی ہیں وہ ہیں گریویریشنل فورس، مگنیٹک فورس، الیکٹرک فورس، ویک نیوکلیر فورس اور سٹرانگ نیوکلیر فورس سٹوڈنٹس نائنٹین سنشری میں فیردے اور میکسول نے کمبائن کیا ان میں سے دو فورسز کو جو کہ ہیں مگنیٹک فورس اور الیکٹرک فورس تو ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے کہ فیردے اور میکسول نے یہ ڈسکور کیا میکسول اور فیردے نے یہ ڈسکور کیا کہ ایک کوئل کے اندر جو مگنیٹک فلکس ہے یعنی کہ نمبر آف لائنز آف مگنیٹک فیل جو پاس کر رہی ہیں ایک سرفیس میں سے ان کو جب چینج کیا جاتا ہے تو اس کوئل کے اندر کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو الیکٹرک اور مگنیٹک فورسز ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور انہوں نے اس فورس کو نام دیا الیکٹر مگنیٹک فورس کا اسے نام دیا الیکٹر مگنیٹک فورس کا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو الیکٹرک فورس اور مگنیٹک فورس ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو اس طرح سے جو مین فورسز آگئی ہیں وہ ہمارے پاس پر چار آگئی ہیں جن میں سے ایک ہے گریویٹیشنل فورس دوسری ہے الیکٹر مگنیٹک فورس ثرد ہے سٹرانگ نیکلر فورس اور فورت ہے ویک نیکلر فورس دوسروں اس پہلے تو پشلے لیکچے میں ہم نے ان کو الگ الگ ڈسکس کیا تھا اب ان کا ہم کمپیریزن دیکھیں گے کہ یہ فورس ایک دوسرے کے لحاظ سے کونسی لانگ رینج فورس ہے کونسی شارٹ رینج فورس ہے اسی طرح سے ان چاروں میں سب سے سٹرانگیسٹ فورس کونسی ہے دوسرے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ ایک لانگ رینج فورس ہے لانگ رینج کو میں یہاں پہ LRF سیلیکٹ رہی ہوں کہ یہ لانگ رینج فورس ہے اسی فورس کی وجہ سے ہم زمین پہ رہ پاتے ہیں اسی طرح سے جو سمندر ہیں وہ زمین پہ موجود ہیں یا پھر جو پلانٹس ہیں جو ریوالف کر رہے ہیں سورج کے اردگیٹ یا پھر جو مون ریوالف کرتا ہے ارث کے اردگیٹ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو الیکٹرومگنیٹک فورس ہے یہ بھی ایک لانگ رینج فورس ہے یعنی کہ یہ کافی رینج تک کافی فاصلے تک اپنا اثر رکھتی ہے اور سورج اس الیکٹرومگنیٹک فورس کے وجہ سے سارے کے سارے کیمیکل وی ایکشنز ہوتے ہیں اسی کے وجہ سے جو ایٹمز ہیں مولیکیولز ہیں کرسٹلز ہیں درخت ہیں ویلڈنگز ہیں وہ ایک بائنڈ ہوکے رہتے ہیں اور سورج یہ جو الیکٹرومگنیٹک فورس ہے یہ اور بہت چی فورسز کے لئے ریسپونسبل ہے یعنی کہ الیکٹرومگنیٹک فورسز کی وجہ سے ہی فرکشن کوہیشن ایڈیشن اس طرح کی فورسز سامنے آتی ہیں ہمارے جبکہ سورج اس کے مقابلے میں جو تھرڈ فورس ہے جو کہ سٹرانگ نیوکلیٹ فورس ہے یہ ایک شارٹ رینج فورس ہے یعنی کہ بہت کم رینج ہوتی ہے اس کی بہت کم فاصلے پہ یہ اپنا اثر اثر اکتی ہے اور اس فورس کی وجہ سے جو نیوکلیٹ ہوتا ہے ایٹم کے اندر وہ بائنڈ رہتا ہے یعنی کہ یہ فورس نیوکلیٹ کو بریک نہیں ہونے دیتی حالی کہ اس کے اندر پروٹونز موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے پہ الیکٹرسٹیٹک رپلزف فورس لگا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سٹرانگ نیوکلیٹ فورس اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ یہ اس الیکٹرسٹیٹک رپلزف کے مقابلے میں اس نیوکلیٹ کو جوڑ کے رکھتی ہے دوسرے جو فورس ہمارے پاس فورس ہے وہ ہے ویک نیوکلیٹ فورس اور یہ بھی ایک شارٹ رینج فورس ہے یعنی کہ یہ بھی ایک چھوٹے فاصلے پہ اپنا کام کرتی ہے اور سنوے جب ایلیمنٹس ڈکے ہوتے ہیں یا بریک ہوتے ہیں تو یہ فورس وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتی ہے لیکن یہ فورس الیکٹرنگنیٹک فورس اور سٹرانگ فورس کے مقابلے میں بہت ویک ہوتی ہے دوسرے جہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹرنگنیٹک فورس ہے وہ کمبائن کی گئی تھی الیکٹرنگ فورس اور منگنیٹک فورس کو ملا کے اسی طرح سے 1979 میں اسی الیکٹرنگنیٹک فورس کے ساتھ ملایا گیا کمبائن کیا گیا ویک نکلیر فورس کو туда ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو الیکٹر مگنیٹک فورس ہے جس کو میں یہاں پہ ای ای ایم سے شو کر رہی ہوں اس کے ساتھ کمبائن کیا گیا ویک فورسز کو ویک فورسز کو اور ان کی وجہ سے جو فورس سامنے آئی اسے کہا گیا الیکٹرو ویک فورس الیکٹرو الیکٹرو ویک فورس اور سٹونٹس اس فورس کو ڈسکور کرنے کے لیے نوبل پرائز دیا گیا تھا گلشو وین برگ اور عبدالسلام کو نائنٹین سیونٹی نائن میں دوسروں نے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب مزید الیکٹر مگنیٹک فورس کے ساتھ جب ویک نیوکلر فورس کمبائن کی گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس دو فورسز پچھتی ہیں گریوٹیشنل فورس اور سٹونگ نیوکلر فورس تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ سٹونگ نیوکلر فورس کے ساتھ اس الیکٹرو ویک فورس کو جب کمبائن کیا جائے تو اس کی وجہ سے ایک اور فورس وجود میں آئے گی جو کہ کہلائی جائے گی گرینڈ یونیفائیڈ الیکٹرو ویک فورس وہ کہلائی جائے گی گرینڈ یونیفائیڈ الیکٹرو ویک فورس اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ایک فورس رہ جائے گی گریوٹیشنل فورس اس کو بھی کمبائن کیا جائے گا اس گرینڈ یونیفائیڈ الیکٹرو ویک فورس کے ساتھ اور اس کے بعد جو تھیری وجود میں آئے گی وہ کہلائے گی theory of everything یعنی کہ اس کے اندر ساری جو forces ہیں ان کو کمبائن کر دیا جائے گا دوسروں شئے جو ابھی میں نے آپ کو بتائیے تو ابھی expected ہے لیکن جو reality میں ہو چکا ہے وہ ہمارے سامنے electro weak force کی صورت میں موجود ہے تو I hope اس کے آپ کے لیکچے سے سمجھ آ گیا ہوگا جس میں ہم نے basic forces of nature کو discuss کیا ہے